موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اللہ ملائکت و سلون اعلن نبی تمام ناظرین کے خدمت میں مولوی اپاس علیہ خوئی کا سلام جیسے کہ آپ حضرات مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں ہمارے سے یہ جو سلسلہ درس کا چل رہا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے الحمدللہ آج لیسن نمبر فورٹی ٹو ہے اور اس چیز کو میں مسلسل بیان کرتا چلا آ رہا ہوں یہ چینل ہم نے خاص کر بچوں کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے تاکہ ان تک بیسک نولیج پہنچ سکے اور یہ اردو کے لیسنس کا سلسلہ تو ایک سال سے چلی رہا تھا اور کئی جگہوں سے مجھے مسلسل فرمائشیں آ رہی تھی کہ تربیت اولاد کے حوالے سے انگلیش لیکچرز بھی ہونی چاہیے الحمدللہ ہم نے اس کے بھی دو لیسنس ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے ویژن آف اسلام کو لے کے چلے ہیں انشاءاللہ آپ اس چینل میں ڈاکٹر مولوی اپاس علی کوئی انگلیش لیکچرز اگر ڈالیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر تو بہرحال آپ یہ تندھانہ دیکھیں آپ کوشش کریں کہ آپ کے سارے کانٹیکس میں اس کو بھیجیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ کوشش کسی نہ کسی ایسے معصوم بچے تک یہ میسیج اس پہنچائی گی جس کو اس کی ضرورت ہے اور آپ سواب جاریہ میں داخل ہو جائیں گے تو ہم نے پچھلے درس میں یہ بتایا تھا کہ کس طرح جنابی یوسف علیہ السلام قائد میں پہنچ گئے ذلقہ کی چالاکی اور مکاری کی وجہ سے جنابی یوسف قائد میں تو چلے گئے پھر وہاں وہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھے اور مسلسل دن حق کی ہدایت کرتے رہے کئی سالوں کے بعد دو قائدی ایسے بھی آئیں میں نے اس کا بھی ذکر کیا جنہوں نے خواب دیکھا اس میں سے ایک باشا کو شراب پلانے والا نوکر تھا اور دوسرا اس کا باورسی تھا باشا کو جو شراب پلاتا تھا اس کے خواب کی تعبیر جنابی یوسف نے کہا کہ تو آزاد ہو جائے گا لیکن جب باشا سے ملنا تو کہنا کہ مجھے بے گناہ قائد کیا گیا ہے اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے ہوتے ہوئے یوسف نے باشا سے کیوں امیت تک آئی بہرحال کسی طریقے سے ادھر تو جنابی یوسف منتظر تھے اور وہاں پہ وہ جو شراب پلاتا تھا وہ اپنے نوکری پہ پہنچا لیکن بھول گیا اس کے ذہن سے بات نکل گئی ایک عرصے دراز کے بعد جب باشا نے خواب دیکھا باشا نے اپنے وزراء کو بلایا عراقین کو بلایا اور کہا کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا میں نے دیکھا کہ ساتھ دبلی پتلی گائے ہیں جو ساتھ موٹی موٹی گائیاں کو کھا رہی ہیں اسی طریقے سے ساتھ جو ہیں نا گہوں کی ہری بالیاں ہیں اور ساتھ خشک بالیاں ہیں خشک بالیاں ہری بالیاں کو کھا رہی ہیں سبز بالیاں کو کھا رہی ہیں یہ خواب مجھے سمجھ میں نہیں آرہا اس کی تعبیر بتاؤ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کی تعبیر نہیں ہے ہم نہیں بتا پائیں گے ہمیں خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بات یہ جو شراب پلاتا تھا بادشاہ کو اس نے سنا تو اس کو جرہ بھی یوسف یاد آگیا دیکھا بادشاہ سلامت میں معافی چاہتا ہوں مجھے یہ بات بہت پہلے آپ کو بتانی چاہیے تھی کہ یوسف نے کہا تھا کہ وہ قید سے تنگ ہوا گئے ہیں اور وہ بے گناہ ہیں اور ان سے بہتر کوئی خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتا اگر آپ اجازت دیں تو میں خود جاؤں اور جوہنا یوسف کے سامنے اس خواب کو پیش کروں اور تعبیر حاصل کروں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے یہ گیا جنابی یوسف سے ملاقات کی اور کہا کہ ایسا ایسا خواب بادشاہ نے دیکھا آپ بتائی اس کی تعبیر کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کی تعبیر سن کے بادشاہ خوش ہو جائے اور آپ کو قید سے آزاد کر دے جنابی یوسف نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ سات سال بہترین آنا جگے گا کھیتیاں سرسبز ہوں گی شاداب ہوں گی لیکن اس کے بات سات سال تک قہد رہے گا اگر یہ جو بہترین کھیتیوں کا زمانہ ہے اس میں اگر آناج کو بچا کے رکھا جائے تو آنے والا قہد کا زمانہ جو ہے نا انسان پریشان نہیں رہے گا یہ آناج اس وقت تقسیم کیا جا سکتا ہے جب اس علام نے آکے بادشاہ سے کہا کہ آپ کے خواب کی یہ تعبیر ہے اور جنابی یوسف نے آپ سے کہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے تو بادشاہ کو تشویش ہوئی ذلعقہ کو بلایا کہ سچ سچ بتا کہ تُو نے کیا حرکت کی ذلعقہ نے اپنی غلطی کا اقرار کیا پھر بادشاہ نے ان سہلیوں کو بھی بلایا ان سے بھی دریافت کیا کہا کہ ہاں یوسف بے گناہ ہے جنابی یوسف کو بادشاہ نے آزاد کر دیا اور اپنے دربار میں انہیں جو ہے نا بلایا اور کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہم تمہیں باعزت بری بھی کرتے ہیں اور تم جو خواب کی تعبیر بتایا ہو اس حساب سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہم آپ کے سپورٹ کر دیں جنابی یوسف نے کہا ٹھیک ہے میں ذمہ داری لینے کیلئے تیار ہوں اور جنابی یوسف نے بہترین طریقے سے ذمہ داری کو نبایا یہاں تک کہ جب وہ جو ہے نا بہترین اناج کا سیزن تھا اس میں جنابی یوسف نے اناج کو سٹور کیا اور قہد کے زمانے میں اناج کو جو ہے نا غریبوں میں سستے داموں میں جو ہے نا بیچنا شروع کیا اس طرح سے یہ حکومت جو ہے پریشانیوں اور بلاوں سے محفوظ ہو گئی بادشاہ کو یہ اضافہ بہت پسند آئی یہاں تک کہ جنابی یوسف عزیز مصر بن گئے اور جب عزیز مصر بن گئے اور قہد کا جب زمانہ چل رہا تھا اس وقت کنان سے جہاں جنابی یاقوب ہوا کرتے تھے وہاں لوگوں کو پتا چلا کہ مصر میں اناج سستے داموں میں مل رہا ہے تو جنابی یوسف کے جو دس سوتیلے بھائی تھے اور ایک سگا بھائی جن کا نام بنیامین تھا ان بھائیوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں جا کے جو ہے نا اناج لے کے آ دیں عزیز مصر سے ملاقات کرتے ہیں جب بھائی چلے جنابی یاقوب نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ لیکن میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا کیونکہ یوسف کو بھیج کے میں نے بہت پشتایا ہے ابھی تک میرے دل سے ان کا داغ غم جو ہے گیا نہیں ہے میں بنیامین کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں تم جاؤ جا کے عزیز مصر سے ملنا اور ہمارے حصے کا بھی اناج لے کے آنا یہ بہرحال پہنچے پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کنان سے آئے ہیں کہ تمہارے والد کا کیا نام ہے جنابی یاقوب ہے تو جنابی یوسف پہچان گئے کہ یہ وہی بھائی ہے تو بہرحال اب چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے یہاں پہ ہم اس بات کو رکھتے ہیں آگے گفتگو ہوگی کس طریقہ سے بھائیوں کو اناج ملا اور کیسے جنابی یوسف نے بنیامین کو بلوایا اور کس طرح سے بنیامین پر اپنا راز ظاہر کیا اور کس طریقہ سے والد سے ملاقات بھی ہوئی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم گفتگو کریں گے اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں مولا آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کی پریشانی کو دور کریں ہر بلا و آفاز سے آپ کو محفوظ رکھے اور امام زمانہ کے لشکر میں ہم سب کو شمار کریں اور ہم سب کو امام کے چانے والوں میں شمار کریں اور امام کے ظہور میں تاجیل آتا کریں وکاتو اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ